ایوب خان کا باشا اللہ لگا تو مجھے بڑا ستمہ ہوا ایک فوجی حکومت آگئی ہے تو یہ تو ملکی لیے بڑی تباہی لائے گی پورے مغربی پاکستان میں سوائے میرے کسی نے چھے نقاط کا تدلیہ بھی نہیں ایک مجھے گول باغ میں جلسہ کیا تھا اس نے کہا تھا کہ مجھے تقریر کرنے کے زیادہ نہیں دو گئے تو تمہیں پھر بچنے کے پاکستان پاسپورٹ لے کرانا پڑا ہے میں نے ایک جان پوچھ کر ایک سوال کیا تو اس پہ وہ بھڑے کچھ ہو ہم چاہتے بھی تھے کہ بھڑے تیش میں آئے ملکی صاحب جو پھر ناہل پر آئے آپ کا انٹروی جو ہے اس نے تو میرا کام تباہ کر دیا ہے یوب خان نے مجھے کابلے سے نکال دیا ہے نحمد و نسلی علیہ رسول کریم بسم اللہ الرحمن الرحیم تاریخ کے ساتھ ایک مقالمہ کے اس نئے اپیسوڈ کے ساتھ حاضر ختمت مدد خواتین نظرات میرے ہاتھ میں ایک کتاب ہے جس کا نام ہے مشرقی پاکستان ٹوٹا ہوا تارہ اس کی زخامت شاید اتنی بڑی ہے کہ بہت سارے لکھاریوں کی بیشمار کتابیں اکٹھی کی جائیں تو وزن میں بھی شاید نہ تولی جائیں اور اس کے برابر نہ سکیں لیکن اس کے اندر جو کچھ لکھا گیا ہے وہ پاکستان کی بہت بڑی تاریخ ہے ایک ایسی تاریخ جو خون روتی ہے ایک ایسی تاریخ جو سخم سخم ہے اور ایک ایسی تاریخ جس کے اندر شاید امید کی بہت کم کرنے ہیں جن سے روشنی لی جا سکتی ہے آج میرے ساتھ ایک ایسی چکسیت ہے کہ جو اس پاکستان کی صحافت کی تاریخ کا بہت بڑا نام ہے جس نے صحافت کے آغاز سے لے کے آج تک پاکستان کو مختلف قسم کے ادوار کے اندر ایسے دیکھا ہے جیسے کوئی شخص جو ہے جیسے نباس کہتے ہیں نفس پر ہاتھ رکھ کے دیکھتا ہے بہت بڑا نام اسیری انہوں نے دیکھی اور اس کے ساتھ ساتھ ہجرت انہوں نے دیکھی پاکستان بنتے دیکھا پاکستان بگڑتے دیکھا پاکستان سورنے کا خواب لے کے آئے لیکن آج ہمارے درمیان موجود ہیں آپ کو معلوم ہے کہ ہم شخصیت کا انٹریو نہیں کرتے ہم شخصیت کے اردگرد بسنے والے چلنے والے محول کا انٹریو کرتے ہیں کیسا تھا وہ محول اور کیا ہو گیا اس گھر کیا بھرا پورا گھر تھا اور کیا تباہی آئی جناب الطاف حسن کو اچھی صاحب السلام علیکم سر السلام سر آپ گواہ ہیں اس پوری کے پوری پاکستان کی تاریخ کے بحیثیت پچھونے آپ انیس سو تیس میں پیدا ہوئے اور آپ سترہ سال کے ہوں گے جب آپ پاکستان حجرت کر کے آئے اپنے علاقے سے اور پھر اس کے بعد آپ نے پاکستان کے اندر جو کچھ تھا آپ سے زیادہ کسی شخص نے اس وقت مشرقی پاکستان کو نہیں دیکھا نہ جانا جتنا آپ نے جانا ہے میں شاید بات الٹی سے شروع کرتا ہوں ہمودرمان کمیشن رپورٹ جو کہ سانعہ مشرقی پاکستان بنی تھی اس کے سامنے آپ پیش ہوئے کیا چیز تھا کوئی خاص واقعہ نہیں کیونہوں نے ہمیں بلایا تھا اور کیونکہ میں اس پر بندگان میں لکھ رہا تھا کہ یہ جو واقعہ ہوا ہے اس میں بہت سے لوگ شامل تھے اس میں بہت سے لوگوں نے سادشے کی بہت سے لوگوں سے بڑی غلطیہ سجدد ہوئی تو وہ آپ سے پوچھتے تھے کہ آپ تفصیل سے بتائے اور یہ بھی بتائے کہ یہ جو آپ بات کہہ رہے ہیں اس کا سورس کیا ہے ٹھیک تو میں نے ان سے کہا کہ میں صافی ہوں میں اپنے سورس تو نہیں بتاؤں گا لیکن یہ ہے کہ جو کچھ میرے علم میں ہے جو کچھ میں نے وہاں دیکھا ہے وہ میں آپ کو بتائے چنانچہ میں نے ان کے سابر طواب تفصیلات رکھیں اور میں کیونکہ وہاں زیادہ جاتا بھی رہا وہاں کے لوگوں سے ملتا بھی رہا تو انہوں نے تو خیر وہ کافی دیر تک وہ بس سے پوچھتے رہے تو تقریباً گھنٹے ڈیٹھ گھنٹے کا ہوا ہماری بات بات ہوتی نہیں تو میرے خیال میں ان کے جو رپورٹ آئی ہے اس میں بہت سی باتیں جو ہیں وہ میری اس گفتور سے بھی عقص کی ہیں ٹھیک ہے جو میں نے ان کے باہر زمین سب انیس سو چونسٹھ میں آپ پہلے لفا گئے اور انیس سو چونسٹھ میں پاکستان کی قیام پاکستان کے بر کردار جس میں ابو القاسم فضلحق اور یہ لوگوی زندہ تھے آپ نے انیس سو چونسٹھ میں اور پھر آپ نے اپنے پورے اس جو کمپیلیشن ایس کا نام جائے اس رکشہ ڈرائیور کے نام رکھا ہے جنمیہ کے نام جس نے آپ کو خورپت کا احساس لیا مشہدی پاکستان اتنا کیا ہو گیا چونسٹھ سے لے کے اس ہتر تک جی چھ سات سالوں میں کیسے یہ قیفیت بنی یہ قیفیت تو دراصل بہت پیلے سے شروع ہو گئی تھی جس کا میں نے ذکر کس کتاب میں مختلف برامین میں کیا ہے کہ جب پاکستان بنا تو اس وقت سب سے زیادہ ایسار کا ثبوت و بشقی پاکستان ہی نے دیا تھا آپ کو بالوب ہیں کہ جب پہلے دستور سال سامنے بنی تو اس میں مشرقی مشرقی بگار کی جو اسبلی تھی اس نے مغربی پاکستان سے تالوک لکھنے والے چھ اراکین کو بدخب کیا یہ بلکل ایسی بات تھی جس میں کوئی آپ یقین نہیں لے گئی جس میں لیاکتر خان تھے جس میں لیاکتر خان تھے ڈاکٹر شیعہ خورشی تھے اور ہمارے میرے جانتر خیال ہے ڈاکٹر حسن حسین محمد صاحب بھی اس میں تھے بلکہ مولانا بھی اسے بھی تھے مولانا کون مولانا جو تھے زفرانساری نہیں زفرانساری نہیں مولانا جنہوں نے جنہوں نے جنہوں نے تمہیں اسلام مرائی سے اچھا اچھا تھانوی صاحب تھانوی صاحب چھے آدمیوں کو شبیر عمد عثمان شبیر عمد عثمان چیک ٹیک تو میرے بطلب یہ ہے کہ انہوں نے بہت عصر سے کام لیا چیک اور بڑی اور سچی بات یہ ہے کہ بڑی تعداد جو تھی مسلمانوں کی وہ تو تھی مشقی بگار بڑی تعداد بھی تھی اور انہوں نے تھے بھی جذبے والے لوگ تھے لیکن شروعی سے یہ بحسوس ہونے لگا کہ بغربی پاکستان چونکہ اقتدار بغربی پاکستان میں تھا فوج وہاں تھی بیروکیسی وہاں کی تھی اور سیاستدان بھی قدعوی سیاستدان مشرق پاکستان میں بھی تھے لیکن بغربی پاکستان میں بہت تھے جو اقتدار میں تھے اور اقتدار کے فیصلے وہ کرتے تھے تو اسی وجہ سے ایک چیز کا احساس ہونے لگا کہ بھی مشرقی بنگار کو جو حصہ ملنا چاہیے پھر یہ ہوا باتیں بہت چھوٹی چھوٹی ہوتی ہیں لیکن وہ بڑی اہمی تکرار رہ جاتی ہے مثال کے طور پر مشرقی بنگار میں شروعی سے ایشو یہ تھا یعنی زبان کا مسئلہ تو بانگیا ہے زبان کی مسئلے سے پہلے یہ احساس تھا ان کو کہ بھی ہماری جو صوبائی خود بختاری ہے ہمیں خود فیصلی کرنے کی جو ہمیں اجارت ہو لی چاہیے ٹھیک ہے وہ ہمیں لی دی جا رہی یعنی صوبائی خود بختاری کا بسرہ مشرقی بگان میں شروع ہی سے پیدا ہو گیا تاظر یہ جو جکتو فرنٹ بنا تھا کرشک سرامک پارٹی بنی تھی یہ میرے خیال اسی وجہ سے مسلم لیگ سے علیہ دا ہو کہ ابول قاسم فضل لاک نے بنائی تھی اسی طرح بنائی اور سن چوول میں جو پہلے بار انتخابات ہوئے ٹھیک ہے وہ صوبائی خود بختاری کے ایشو پر رہے گئے اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ مسلم لیگ جو یعنی اقتران میں اس سے پاکستان برایا تھا پھر وہ اقتران میں بھی چھ سات سال سے تھی ان انتخابات میں مسلم لیگ کو تین سو میں سے صرف نو سیٹے بھی نہیں بلکت ٹھیک اور وہ پالی باری گروپ بھی نہیں بلتا تھا ٹھیک ہے چنانچہ اس وقت فضل قادر چونی جو انڈیپینڈنٹ وہ کامیاب ہوئے تھے انہوں نے مسلم لیگ میں شمولی تخیار کی تو پھر دس کا گروپ بلا اس کی وجہ سے وہ پالی باری گروپ بلا ورنہ پالی باری پارٹی جو تھی مسلم لیگ کی وہ پالی باری گروپ بھی نہیں بڑھ رہا تھا اتنی اشکست ہوئی تھی تو مطلب یہ تھا اب القاسم فضل حق کو ایک وچ چنگٹن پوسٹ کی خبر کے بنیاد پہ ان کی گورنمنٹ ختم کر کے سکندر مرزا کو جب گورنر راج لگایا گیا آپ کو یاد ہوگا اور اس نے کہا کہ میری گورنمنٹ جو ہے یہ امریکہ نے گرائی ہے تو یہ جو قیفیت تھی یہ بھی دارہ بات آپ کے سامنے سے سکت یہ باتیں تھے یہ تھا کہ کبھی یہاں جب سن چوہون کا اسمبلی جو جول ہوئی پہلی اور جب دوسری اسمبلی بنی اس دوسری اسمبلی میں جو تھے یہ سوہوردی صاحب آئے وہاں اور یہ ایک فضل حق صاحب آئے اور ایک فضل کی جو پارٹی تھی اس نے مصیب لیگ کے ساتھ کولیشن گورنمنٹ بلائی اور اس کولیشن گورنمنٹ کے وزیراعظم چودی محمدل علی متخف ہوئے سوہوردی نے کیا لیکن اتفاق تاریخ کی سطح دریفی یہ ہے کہ سوہوردی صاحب جنہوں نے سل چھپر کے دسووب کے درافٹنگ میں اور جو پاکستان کی سیاس کی قیادت تھی اس کے ساتھ مذاقرات کر کے ان کو پیرٹی پر راضی کیا وہ وہ ہی کر سکتے تھے ایک فضل حق کر سکتے تھے یا دونوں نے مل کر ان کو دونوں برابر ہیں بڑی طاقت تھے لیکن ہوا کیا کہ جب دستور بھر رہا تھا تو سوہوردی صاحب اپوزیشن لیڈر بھر گئے چیک کیونکہ وہ کولیشن جو ٹوٹ گئی تھی تو سوہوردی صاحب نے جو وہ سیشن جس سیشن میں آئی منظور ہوا اس کا بائی کٹ کیا اور وہ اس پہ شابی نہیں ہوئے لیکن ایک سال بعد انہوں نے اسی دستور پر حل پھٹایا اور اسی دستور کے بارے میں مجھے یاد ہے کہ انہوں نے ایک تقریر کی پنجاب جستی ہال میں جو پرالا سینیٹ ہال تھا سینیٹ ہال بڑا حال تھا میں اس پرالی سائل سے سٹور تھا تو میں نے خود ان کی تقریر سنیٹ سر سنیٹ 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 انہوں نے کہا کہ یہ جو دستور ہے سنیٹ چھپر کا جس کا انہوں نے بائیکار کیا تھا کہ اس میں ہمارے جو سبائی بختاری سبائی خود بختاری کے اٹھانمئے فیصد مطالبات مان لیے گئے ہیں اور اس لئے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بہتر بہتری دستور ہے انہوں نے یہ بھی الانگ کیا کہ جو ونجورٹ ہے اس ونجورٹ کے خلاب بھی تحریک چاہ رہی تھی انہوں نے کہا ونجورٹ یہ پاکستان کے سیاسی استقاب کی ضمالت ہے اور ہمیں اس کی افاظت کرنی چاہیے حالانکہ پہلے مغاربت کرتے رہے تھے بہتر یہ صورت حال تھی اور یہ اونچ نیچ ہوتی رہی لیکن سچی بات یہ ہے کہ اس وقت بھی یہ سب سے اچھا دستور کا جو میں تالیم علم کے حیث سمجھتا ہوں کہ سب سے اچھا دستوری خاکہ جو تھا وہ بوگرا فارمولا تھا اچھا وہ کیا تھا سن چومل میں جب اس کو بھلایا گیا تھا امریکہ سے بھلایا گیا اس نے جناب اس نے جب خارجہ لازم الدین کی حکومت برطرف کی گئی اس کے بعد ان کو غلامہ منہ کی تھی اس کے بعد انہوں نے جو فارمولا دیا وہ اتنا متواضد بھی دی گئی تھی مشرقی پاکستان کو ساتھ میں پیلٹری کا اعتباب کیا تھا دونوں جو تھے وہ دو ایوال پر برایا تھا ایک ایوال دو ایوال میں بن کر پھر وہ پیلٹری ہوتی تھی اور ادھر سے جو ایوال زیوی تھا اس میں مشرقی پاکستان کو اکسی تھا اور اس میں صوبائی مختاری کا بہت باکور انصاف تھا یعنی وہ اتنا اچھا دستور جو میں نے پڑھا تالیب علم کے حصے سے مجھے اچھا یہ بتائیے گا یہ جو 58 کا مارشل لگا ہے اس وقت ایک بہت بڑی کمپین چل رہی تھی جس میں خان عبد خان لیڈ کر رہے لیڈ عجوب خان نے سیاست دانوں کے خلاف نفرت تو یعنی یہ تو بڑے طریقے سے کام ہوتا رہا کہ غیر سیاسی قوتیں جی جی سیاسی قوتوں کو دلیل کرنے کے لیے ہمیشہ اس طرح کی گفت کو کرتے رہے اور یہ آج پاکستان بننے کے بات سے یہ کام شروع ہو گیا تھا یہ سیاستدار ان کو کیا بتا ان کو کوئی تنجربہ نہیں یہ پڑھتے ہیں لکھتے ہیں یہ سارا سوائے اور یہ مہم جو تھی یہ پراونہ جب آیا ہے فورٹی نائن میں یہ پہلے سال ہی آگیا تھا تو میرے مہم تو شروع ہو گئی تھی یہ ناتجر بکار لوگ ہیں خود اقلہ پرور لوگ ہیں اور ان کو کوئی حکومت چلالے کا نتجربہ ہے اقل ہے چلو آجو اس میں بیوروکریسی بھی سیول بیوروکریسی بھی ملٹری بیوروکریسی بھی یہ سب لوگ مل کر ایک فضا پیدا کرتے رہے اب آپ دیکھیں نا کہ چھپر کا دستور بلا کتنی مشکلوں سے ملے حضرت یعنی آپ کے ایوب خان ایوب خان پہلے جو سکندر مرزا میجر جنرل سکندر مرزا جو تھے انہوں نے سیاست دالوں کو اتنا دلیل کیا کہ دو سال کے عرصے میں چار بزرائیت آدم تبدیل کی فروز قانون تھا چندری گھر تھا یعنی اتنی دلیل کیا لوگ کو سور بردی نے کہا جب سور بردی سے کہا اسمبلی کا اجلاس بلا اگر اس میں میری اکسیلیت نہیں ہے تو اسم اصطیف نے کہا تھا کہ میں اتنی شروعانی نہیں بزر ہمارے ساتھ تو ایک مہم جو تھی ہمارے اقبالات بھی ہمارے اقبالات بھی جہاں قوم کی خدمت کرتے ہیں وہاں خدمت کچھ کم نہیں کرتے لیکن یہ برفی بات بھی چھوٹی چھوٹی بات اوپر سیاست دالوں کی چھوٹی چھوٹی غلطی کو اس طرح بیان کرتے ہیں جیسے اس سے بڑا غلطی اور کوئی کر نہیں سکتا جب یہ بیروکریٹس اور یہ جلدیل اتنی حباقت دولیہ کے ساتھ عباب کے ساتھ کیسے باب لکھ کرنا ہے کیسے مل کر کھٹے ہوگا چل کچھ پتہ نہیں ہے یہ بہت بیٹھے ہوئے دالا اور ان کے کتابیں بھی لکھے جاتی ہے یہ تو ایوب خان خرب چونکہ عملی اس میں صافت میں آئے سکسٹی میں 62 میں آئے 60 میں آگئے سکسٹی میں تو آپ نے فاطمہ جناب کو بہت اس میں کبر کیا ہوگا اس کے الیکشن کو جی بات یہ کہ میں آپ کو بتاؤ کہ کیسی چیز واقعہ میں بتانا اس لئے چاہتا ہوتی جی جی کہ جب ایوب خان کا ماشاءاللہ لگا 58 میں تو میں اس پر رحمان پورے میں رہتا تھا اچھا جی اچھا بستی جو تھی تو وہاں جب اس کو سنا پوریٹ سائز کسٹور ریٹ تھا وہ پڑھ رہا سکسٹی تو مجھے بڑا ستبہ ہوا کہ فوجی حکومت آگئی ہے تو یہ ملکی لے بڑی تباہی لائے گی خیر لیکن وہ اس کا بڑا لوگوں بڑا جدبہ تھا باشا اللہ آگیا ہے خیر میرے خیال میں جس ماشاء اللہ لگا اس سے اگلی دن ایوب خان نے تقریر کی چی باشا اللہ ایمیشنر کی تقریر سننے کے لیے محلے کے سارے لوگ ہمیں ایک جگہ جبعہ ہو گئے ہم نے تقریر سنی خیر اور پھر سارے نکالیں سفائی ہوگی یہ بکی ہوگا یہ نظام ہوگا خیر جب تقریر ختم ہوگئی تو جو لوگ ہمارے محلے کے لوگ تو بہت خوش ہوگئے کہ ہماری قسمت بدل کرنے والا آگیا تو میں تو چونکہ پروٹر شاہ سٹورٹ تھا اور میں چیزوں کو سمجھ رہا سیاترین دل کا آغاز ہوگیا میں نے کہ جس ملک میں فوج ماشاء اللہ لگاتی ہے اس کے بعد سیاسی ادارے پھر جبولی قدر وہ پھر فروغ نہیں پاتی پھر وہاں دشمنیاں فروغ پاتی ہیں پھر وہاں حضر بدست قانون بنتے ہیں جس میں انسالیت کا کوئی خیال نہیں رکھ جاتی یہ تو بہت برا ہو ہے ہمارے صاحب اور وہ جو کہ تم کیا بات کر رہے تو یہ بات ہے اٹھاول کی ویسے بھی عادت تھی پورا دور چل رہا تھا سال کا غلامی کا چلا آ رہا تھا تو ہم نے ابو العالی صاحب کے لٹریچر پڑھ رہے تھے وہ سات اشریم ہوتے رہا غالبا سکترائی دسمبل کو پہنچا سب سے پہلے مولانا سے ملنے کے لئے اچھرا گیا اچھا وہ اچھرے میں تھے جب وہ آتے اچھا اس میں جلدار پارک میں گھنسر سے آ رہے تو آگے تھے نا جی جو پہلے ہاں آگے سی آگے سی آگے پتھان کوٹ سے تو میں سب سے پہلے راستہ پتہ کر میں تو ہجل بھی تھا اور چھوٹے سے قسمے سے آیا تھا خیر پوچھتا پاشتا دو تیر گھنٹے کے بعد میں چوبر جی کوانٹر سے اچھرا تیر گھنٹے میں پہنچا اچھا 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 میں چلے جاؤ خیر جی میں وہ پہنچا تو کافی دیل ہوگئی تھی کہ آپ میں خرات کے دست پڑھ گئے دی تو میں نے ان سے کہا کہ بولالا سے بلہ چاہتا ہو انہیں کہ بولالا تو آرام کرنے کے لئے چلے گئے ہیں آپ ایسا کریں کہ آپ کل آئے آپ کل بولالا ایک مسجد ہے رہبان پورا کی اس پہ درس قرآن شروع ملاقات کرنے کے لئے میں زہمان پورا کی بسجد میں گیا وہاں میں نے مولانا سے ملاقات کی مولانا سکھا درس اللہ مولانا کو بتایا کہ میرے بھائی افروغ حسن سب سے پہلے وہ جبات اسلامی کے رکل بھالے تھے میں نے بتایا کہ میرے بھائی جو ہیں وہ جبات وہ اچھا کہا انہوں نے پوچھا کہ جیسے ایک ایک شخص کا بھائی یاد ہو کہ اچھے میں کو بتایا کہ وہ حال عباد میں ہے تفصیل سے پہلے ملاقات ہوئی پہلے درس قرآن اور درس قرآن جو تھا اس کا اپنی اثر تھا ٹھیک ہے تو مطلب یہ کہ سلسلہ شروع ہو تو اب بولارہ کی تحریر سن چواریس سے پہتاریس سے پتہ حال تھا میں اور ڈاکٹر اسرال جو تھے یہ میرے بھتیجے ہیں میرے رشتے میں اچھا ڈاکٹر اسرال سب دے اچھے ہاں وہ میرے اور آپ کا علاقہ تو ایک حسار کا علاقہ تھا میرے پھومیزاد بھائی کے میٹے تھے وہ ماشاء اللہ تو جو بھائی تھے وہ لیڈر تھے ڈپٹی کمیشنر تھے اور جب پاکستان بھلا یہ بتاؤ آپ کا واقعہ تھے کہ وہ جب پاکستان بھلا تو ہمارے زلے کے جو ڈپٹی کمیشنر تھے وہ جو وہ تھے جو چیف جسیس تھے بھلے یہاں رشید تھا نہیں رشید نہیں انوار حق جسیس انوار حق جنہوں نے بھٹو کو پھانسی دی ہاں ڈپٹی کمیشنر تھے اور یہ ان کی جو بھائی جو تھے میرے ان کے حسران کے بھائی والد تھے وہ ان کی ریڈر تھے چلاغ جب ہم نے میرٹی کا امتحان دیا سلسے تالیس میں تو ہمارا سلسے جو تھا وہ حسار بھلا چیف کیونکہ سلسے میں تو وہ عزام نہیں کر سکے تو چلاغ میرے قیاب بھی پھر اپنے بھائی جاکٹر حسار کے گھر میں ہم نے اکھٹے نے دولوں یا لاہور میں نہیں حسار میں حسار میں ہم نے دولوں نے میٹرک کا اکھٹے دیا اسی گھر میں تیاری کی اور پھر اس سے پہلے ہی ہم مولانا کے لیٹریچر کتاب تھی کی شروع ہوگئی تھی مسلمان سیاسی کشمگر جو زیادہ پڑی جا مسئلہ کمیت بھی وہ سب تھی پڑ کر آیا تھا اس وجہ سے بلالہ کی تیرر سے ایک خاص تعلق بھی تھا اور میرے خیال میں میری زہری جو تھوڑی بہت ارتقا ہوئی ہے جی میرا خود میں تو یہ 58 کی آپ میں جب بتائیے فاطمہ جناح کے الیکشن آپ نے دیکھے ہوں گے میں نے ایک تقریر سنی وہ جو جوش و خروش تھا بچہ تھا لیکن حبیب جالب کی نظمیں ہوتی تھیں اس دوران میں آپ مشریق پاکستان نہیں گئے الیکشن کے دوران 64 میں 66 میں گیا پہلے 64 میں نہیں گئے اس کے مجیب سے ملاقات ہوئی تھی نہیں میری تو پہلے ملاقات جو تھی 66 میں جب یہاں وہ لاہول آئے تب ملاقات ہوئی جہاں آئے تھے جی لاہول 36 میں لاہول آئے اور چھے نکات جو ہے انہوں نے لاہولی میں پیش گئے تو اس وقت پہلے ان سے ملاقات ہوئی لیکن وہ سلسلی تھی کیونکہ وہ کارفرس میں آئے تھے اور کارفرس بھی اس لحاظ سے میں اس کو سمجھتا ہوں کہ سیاسی طور پر وہ ایک بہت ناکام یعنی وہ یہ تھا کہ ستمبر کی جگ تھی پیسٹ کی جگ مشرقی پاکستان بلکل الگ طرح ہو گیا تھا یعنی مغربی پاکستان ہم نے کہتا ادھر دفاع کریں گے اور پاکستان جو اور مشرقی پاکستان کے دنبیار کوئی رابطہ نہیں تھا اور وہاں جو فوج تھی جو ائر فورس تو اتنی کم تھی کہ پہلے حل میں ائر پورٹ تباہ ہو گیا تو جب پیسٹ کی جگ میں لوگوں نے یہ محسوس کیا مشرقی پاکستان کے لوگوں نے کہ یہ تو کہتے تھے کہ حوالہ دفاع بغرب سے ہو گا یہ تو کچھ بھی نہیں کر سکے اور ہمیں تو انہوں نے بے آسر چھوڑ دیا اور بلکہ اس ہمارے بزر خارجہ تھے بھٹو صاحب انہوں نے یہ بیان دیا کہ ہم نے چیز سے درخواست کی ہے کہ وہ مشرقی پاکستان دفاع میں سے گزر آرہے تھے بھٹو صور چھوڑ چکا تھا ایوب کو نہیں وہ تو شروع کی بات اس کے بعد یہ ہوا جو بات میں کانفرنس ہوئی بشری پاکستان کی یہ کیفے تھی برگمی پاکستان کی یہ کیفے تھی کہ اعلال تاشخن ہو گیا تھا شاستری برگمی پاکستان جتنی بھی اپوزیشن کی جوادت تھی وہ ہی سمجھتی تھی کہ یہ بھٹو صلی اللہ نے ہم سے بٹیل کیا ہے ہم نے تو جگ جیتنی تھی لیکن میس کی اوپر یہ حال کر آ گئے تو اس وجہ سے انہوں نے اعلال تاشخن کے خلاف تباب سیاسی اپوزیشن کی تباب سیاسی جوادتوں کی لانس روڈ پہ گلبر بہت بڑی کونٹ تھی اس میں انہوں نے مجیب اور احبان کو بھی دعوت دی یہ اگر تلا نہیں ہوا تھا یہ تو شروع فروری سکس کے بات کیونکہ علال تاشخن جنوری بھی ہوا فروری میں اپوزیشن والوں نے اپنی کارفریس بھلائی اور اس میں انہوں نے اس کو بھی بھلایا مجیب کو بھی اس وقت یہ تھا کہ مجیب کی جو پارٹی تھی نواب زیادہ ان کے صدر تھے اور وہ سیکٹی جنرل تھے اب جب یہ کارفریس شروع ہوئی اور باتیں ہوئی احنال تاشخن کے خلاف تو مجیب احبان میں اس وقت اس کو قبر کرنے کے میں بھی وہاں موجود تھا اور میں نے سب پوزیشن لیڈر سے تعلقات ٹھیک تھے انہوں نے کہا اندر جانے کی جارت تو نہیں تھی لیکن مجھے کہا کہ تو بیٹھ چیزوں کو دیکھ لو کیونکہ تم پوزیشن لکھتا تھا نا ٹھیک ہے تو میں نے سارا بندر دیکھا مجیب رحمان نے کہا کہ جو جگ ہوئی ہے اس میں تو آپ نے آسرا چھوڑ دیا ہماری کوئی بندر نہیں کی ہماری کوئی تحفظ نہیں کیا اب تو کرنے کے لئے چلے آئے یوں ہوگا تاشخن کا تاشخن کہ اچھا ہوگی ہے سنا ہوگی یہ وضب اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ مشرقی پاکستان کے مسائل کا حل اب ان چھے دعات میں جو میں آپ کے ساب پیش کرنا چاہتا ہوں جو بہت کانٹروورشل ہوئے تھے کہ عجب کی بات یہ ہے کہ ابھی اس نے دو تیس باتیں ابھی پڑھی ہی شروع کیا تھا کہ بیشتر سیاسی لینوں نے کہا کہ ہم آپ کی بات نہیں سنتے مجھے اس پر بڑی حیرت ہوئی کہ سیاست تو سیاست تو نام بھی مقال بے گا ہے اب یہ اس کی بات نہیں سن رہے اور چلا چھے اچھا پھر اس پھر دواب زیادہ نسول خاص صاحب نے فرمایا کہ بھی اس جماعت کا سیدہ تو میں ہوں تو میں اس جماعت کی طرف سے چھے دقوات پیش کر لے گا کیا اختارات یعنی وہ قانونی بیعتوں میں الگ گئے اور پھر اتنی ترخی بھائی کہ ایک سیاسی لیڈر نے اس کو کہا کہ تم یہاں سے چلے جاؤ کون تھے وہ چودی بھبنی صاحب تھے جو 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 میزبان تھے میزبان تھے وہ نے کہا اب تم چلے جاؤ تو وہ جس قیفت میں گیا وہ میں دیکھی تو یہ فروری سل سیاست کا بد نصیب دن تھا ہمارے سیاسی جماعت بات تو یہ ٹھیک ہے کہ وہ اصل میں جب میں نے بتارا اچھا تحجیب کے بات یہ ہے کہ چھے نکات کسی نے بتارا نہیں کیا کسی یعنی پورے مغربی پاکستان میں سوائے میرے کسی نے چھے نکات کا تدلیہ بھی اپنی جو اٹھارویں امینڈمنٹ ہوئی ہے جو سارا چھے نکات پورے بلکہ اس کی بے خبری کے بات میں آگیا اور سنو ہوں کہ جب انتخابات ہو گئے سن ستر کے اور مجی بلکہ نے سیٹ تھی دو ایک نور لمین اور ایک تری دیور آئے یہ دو لوگ جب یہ ہو گیا تو اب یہ ضرور محسوس ہوئی کہ صدر مبلک جو ہے وہ مجی بلکہ سے گفتگو کر کے مابلات کو تیہ کرے تو یا یا خوا مشرقی پاکستان جالے سے گریز کرتے چلانچہ مجھے انہوں نے بتایا وہ گورنر تھے وہ وہاں پر انہوں نے کہا کہ آپ سے بڑی درخواستیں کی کہ آپ کا آنا بہت ضرور ہماری درخواستوں پر وہ آگئے جا گا یہ مارچ کی بات مارچ سے اپریل کی بات ہوگی 25 مارچ کو تو پہلی کی بات مارچ کی بات مارچ کے بات پچیس کو شروع ہوگیا تھا اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ جب وہ ہو گیا اب یا خواہ کو مجیبی رہبان سے گفتگو کرنے کی لئے جانا تھا اس وقت کی بات کرنا تو انہوں نے اجبر احسن سے کہا احسن تم یہ بتاؤ کہ یہ چھے دکھات کیا ہے جس کا چچہ بڑا ہے تو پہلے مجھے بڑی حیلت ہوئی پھر بتا زبالی کی بھی چھے دکھات یہ آپ سے پوچھا اجبر احسن سے پوچھا جو گورنر سے کہ میں جانا ملنے کے لئے بتاؤ یہ چھے دکھات کیا ہے یہ صدر تھے ہمارے قسمت کے فیصلہ کرنا تھا اور یہ چھے دکھات سے بیان بیان لیکن ان کے چار بات ہیں وہ تو ایک پورا فلسفہ تھا تھا اب ان کے سمجھ میں کچھ رہا ہے تو یہ ایک بے سمجھ اور چھے دکھات کو پڑھا ہی نہیں تھا اس پر بات کرنے کے لئے وہ چلے گئے نتیجہ تو دھائر تھا وہی ہونا تھا اور ساتھ بھٹو صاحب یہ مجھے پتہ نہیں تو آیا بھٹو صاحب نے بھی پڑھے تھے لیکن بھٹو نے پڑھے ہوں گے بھٹو نے جان بچ کے مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ شورش کشمیری صاحب کے اس میں آیا تھا سیونٹی کالیکشن سے پہلے جب وہ کمپین میں آیا تھا سیونٹی جب جلسے جلسے اس نے گول باغ میں جلسہ کیا تھا جس نے کہا تھا کہ اگر مجھے تقریر کرنے کی زیادہ درید ہو گئے تو تمہیں پھر بچھنی پاکستان نہیں جانے دوں گا پاسپورٹ لے پاکستان میں تھا آپ نے انٹرو لیا تھا جس بھٹو کی مزارت چلے گی تھی بھٹو 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 بنتا ہے تاشکند میں یہ کر دیا تھا وہ کر دیا تھا یکم جنوری کو ہوا آپ نے انٹرو کب لیا تھا بھٹو کا یکم جنوری سکسی سکس کو تاشکند ختم گا دو جنوری کو آج یہ واپس آگئے تھے تاشکند سے تو بھٹو کا انٹرو آپ نے کس مہینے میں لیا ہوگا ہاں میں جولائی میں تو سات جولائی کو نکل آیا ہاں مہی میں بھی لیا اور جول کی چمارے میں شائع ہوا اچھو ہوا کیا ہوا یہ کہ بھٹو صاحب اصل میں ایک شرارت جو تھی وہ اس میں موجود تھی مجھے آج اس کا اطراف کرنا چاہیے جس کا کبھی اطراف کرتیا جاتا مجھے یہ تھی کہ کیونکہ بلیاری طور پر ہمیں ایوب خان کی جو پالیسی تھی اس سے بہت اختراب تھا اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ واقعی وہ ایک ایسا ڈکٹیٹر ہے جو پاکستان کے لئے بہت دشوان بہت خوفناک پیدا کر تو میرے دل کے اقدر یہ خواہش پیدا ہوئی کہ اس کی جگہ ہمیں بھٹو کو اس کا جو امیج ہے اس کو تراشتر چاہیے یہ تقریب تو بڑی ہزار ساتھ تک لڑیں گے ہاں وہ اختراب تھا دیکھ چلو آج واقعی اس کے بعد ہی نہیں اچھے تو اس لئے میں نے یہ کوشش کی کہ اس کا ایمیج کو مل کیا جائے چلو آج میرے انٹرویو میں سوالات بھی ایسے کی ہے اچھے اس میں ہوا کیا کہ وہ انٹرویو شروع ہوا گھر پر شروع ہوا آج اسلامباد میں تو اس وقت میں نے ان سے کہا کہ انٹرویو کا تو خیر مجھے بہت دو تی دن ہیار کرنا پڑا تو خیر ایک دن ان کے پرائیویٹ سیکٹری کا پھول آئے کہ بھی آپ گھر پر آجائے عددت مجھے خیر میں چلا گیا تو ہمارا دو ڈھائے گھٹے کا ہوتا تھا تفصیل کوئی اخبار تو ہوتا نہیں تھا خیر اب پندہ بیس ہوئے تھے کہ فول آگیا کہ صدر صاحب آپ کو یاد کر گئی خیر میں دو گھلٹے جان کیا تو اس نے بتایا پرائیویٹ سیکٹری کہ بات یہ وہ تو ان کا پروگرام شعب کو لاہو جالے کا بلگیا ہے صدر صاحب ان کی ذمہ کو کام لگا ہے تو اب وہ یہاں آپ سے ملاقات نہیں ہو سکتی اب آپ سیٹ بکر آلیں تاکہ سفر کے دوران جو ہے وہ اس میں اوٹرین کی جو ہوائی جاز ہوائی جاز چلاج خیر ہو گیا تو وہاں ان کے ساتھ کوئی جو پچاس ملن کا اس میں انٹروی ہوا تو اس میں جاز پوچھ کر ایک سوال کیا اور میں سمجھتا تھا کہ اس ہی پر وہ پلے بھی کرنے تھے کہ یہ ہندوستان جو ہے اس کی جو بارے دستی ہے وہ کام کرنا چاہتا ہے تو آپ کیا آپ اس کے بارے میں کیا آپ کبھی قبول نہیں کریں گے اور یہ ہندوستان بڑا بدباش ملک ہے اس نے ہمیشہ جتنے بھی بذہب ہندوستان میں آئے سب کو اپنے جذب کر لیا یہ اسلام کو بھی جذب کرنا چاہتا تھا لیکن ہمیں کبھی نہیں ہو لیں دیں گے اس کے لئے اگر ہمیں میدان جگ میں بھی وہ یہ جس ہمارے اس پر انٹرویو جو تھے وہ اللہ کے فضل سے ہمارے اترے مقرول تھے کہ ہمیں اخبالات ہمارے جو روز رابے تھے وہ کہتے تھی جن دن آپ کا رسالت چھپے اور جس دن اس کو بارکیٹ بیالہ ہو تو اس سے ایک دن پہلے ہمیں لے لگائیں کیونکہ آپ کی پاکستان ٹائم ہیڈ لائن لگی تھی آش کال بھی پاکستان ٹائم پر آش کال کیا ہم انڈیا کو کیا سمجھتے ہیں اچھا وہ ہوا یہ کہ وہ یکوب جول کو وہ پاکستان ٹائم ہیڈ لائن لگی بھٹو صاحب جو تھے وہ یکوب جول کو لاہور سے فوکر فلائٹ سے رہوے پنڈ جا رہے تھے تو راستے میں ان کو فول آیا ایوان صدر سے کہ آپ کہا ہے اسے کہ میں آرہا ہوں آپ ائرپورٹ سے اترتے ہی فول آپ ایوان صدر میں آجائیں کیونکہ صدر صاحب آپ سے بہت ضروری ملاقات کرنا جائے تو خیر چلے گے جب چلے جالے کے بعد تو میں تو خیر بھٹو صاحب نے بتایا یہ پہلے جول کو میں اپنے دفتر میں جب آیا تو ٹیلی فون کے گھنٹی بجائی تھی کوئی آٹ سریار پر یہ کا وقت ہوا یہ آٹ پر یہ کا وقت تھا تو میں گیا جلدی سے کو اٹھایا اے وانے صدر دعوی پر دنی سے بات کر رہا ہو وزیر خان جا آپ سے بات کر جاتے جو جناب ہو مرٹا صاحب آگے لائن پر آگے انہوں نے بہت غصی کا اظہار کیا اسے کہ میرے تم سے آف دی ریکارڈ باتیں کی تھی تم نے اسے چھاپ دیا بہت صحابت بندیان تھی اس طرح کی بات اچھ 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 میں نے کہا جی آپ نے جو کچھ کہا تھے میرے وہ ہی چھاپ آیا اور آپ نے مجھ سے نہیں کہا تھے کہ میں آف دی ریکارڈ کر دو اسے کہ خیال اب یہ ہے کہ تو اس کی فولن تدیش آیا کر دو بہت ہے جو اندوستان کے ساتھ جو ہمارے معاہدہ ہے اس کی خلاف ہم بولیں گے تو اس سے بہت 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 پیدا ہو گیا آپ اس کی فولن تدیش شائعہ کریں تو میں نے اسے کہا کہ میں یہ سمجھتا نہیں ہو کہ آپ نے اس سے کوئی بات یہ کہی تھی دوسری بات یہ کہ اگر تردید کی لائی جو کٹ گیا خیر تو تھوڑی دیر کے بعد اللہ اللہ صدیقی جو بلے بات تو ان کے گھر سے ان کا عدلی آیا وہ ہمارے اردو ریس کا فاصل زیادہ نہیں اسلامی آدھ سمجھتا سمجھتا وہ بھی رہتے تھے تو ان کا عدلی آیا اس نے کہ آپ کو اللہ صاحب یاد رہے کیونکہ فول آیا اس طر سے کہ بٹو صاحب آپ سے بات کرنا چاہتے اور چونکہ آپ لائن جو ہے وہ کر گئی ہے اس لئے آپ وہاں آجائے تو وہاں آپ سے بات ہو جائی میں کہا ٹھیک ہے تو میں چلنے لگا تو میں کہا دیکھ تو تلیفو میں نے فول کو تلیفو دیکھا تو اس میں کرنٹ آگیا تھا تو میں نے کہا اب تو میں لائن ٹھیک ہوگئی تو میں یہاں سے بات کر لیتا ہو اگر نہیں ہوا تو میں آ جاؤ اس کے ٹھیک خیر میں نے کال بوکر آئی اس وقت تو یہ جائیٹ تو نہیں تھا تو خیر بھوکر صاحب جو پھر لائن پر آگئے تو مجھے کابلے سے نکال دیا ہے اور یہ ہے کہ شائع کر دو تاکہ تم پر جو عذاب آزے والا ہے میں نے آپ کی بڑی سائیڈ لی ہے کہ وہ بہت اچھا جو عذاب ہے اس پر گفت کریں گے تو آپ کی بندابی ہوگی میں نے آپ کی بہت سائیڈ لی ہے لیکن اگر آپ اس کی کرتے تدین کرتے بہت آؤ ٹھیک تو میں نے اس سے پوچھا اس پھر پاکستان کے لی آپ ہیں اچھا میرے پاس کھڑے گئے تھے مشروع سے یاد پروفیسر سے بہت 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 ہم مکھٹے ایک شہر میں رہے بھی تھے سرسے میں ان کی وہ بھی تھے ہم بھی تھے تو خیر انہوں نے کتاب بھی لکھی آپ کو پتہ ہی ہوگا آزادی کے چلاح آزادی پر اس سے بہتر کتاب میں نہیں دیکھی اچھی کتاب ہے کیونکہ انہوں نے خاندار کے سارے لوگ شہید ہو بچے تھے تو میرے مطلب یہ ہے تو انہوں نے مجھ سے پوچھا اختلاف جی تم کس سے بات کر رہے ہو اچھا اس سے کیا بات کر رہے میں نے کہ انہوں نے یہ بات کی تو میں نے کو یہ جواب دیا کہ آپ لیڈر تم ہو اس سے اختلاف کرتے ہو میں کہ یہ اختلاف سیاسی ہے مسائل پر اختلاف اور بات ہے لیکن جو انہوں نے صورتحال بتائی ہے میں نے تو اس کے بات بھی کہا کہ آپ جو سٹیڈ آپ نے لے رہے ہیں اب آپ ہی پاکستان کی کیا وہاں پر ملاقات ہوئی وہاں پر مشہد پاکستان شیخ مجیب سے اس کا انٹرویو کیا آپ نے اب وہ کیسا آپ کو مجیب کیسا لگا بات یہ مجیب کے اندر کیونکہ جب بھلا اس کا انٹرویو لیا تو اس سے پہلے بھی میری انسی کیونکہ یہ انٹرویو اردو میں تھا انگریزی میں تھا انگریزی بولنے لگ جاتا تھا بیٹھ بھولتے تھے اردو بھی بھولتے تھے میں سوال کرتا تھا ہوا یہ 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 یہاں جب یہ یا کار فرنس ہوئی ایوب خان کی گول ملکہ 1969 جو نوازو نسولہ والی جی والی جس میں جب انہوں نے ختم کر دیا اس کو ختم سے بیوطن بنا دیا جب وہ ملزب سے ہیرو بن گیا تو اس پر جب وہ دو نکات ایوب خان اپوزیشن کے مان لیا تو مجیب اور حبال سے اختلاف کیا کہتے نہیں یہ بات تھی کیونکہ ان سے مسائل نہیں ہوگے بلکہ انہوں نے کہا کہ حالات کو بہتر بنانے کیلئے آپ کو آئین میں بیس ترابی اور کرنا پڑے گئے اور اس نے پھر بیس ترابی بتائی تو یہ میری ان سے پہلی ملاقات تھی جو ہوئی اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ میں ان کو پڑھتا رہا دیکھتا رہا پھر چھے دقات آ گئے پھر پھر پچ کال تقضیح شائع کیا ان کو میں بھیجتا بھی رہا بھر مشرق پاکستان کے جو لیڈرز تھے ان کو بھیجتا بھی رہا پچ جو پڑھتے بھی تھے خیر پھر یہ ہوا کہ ہوتے ہوتے پھر وہ انتخاب یایہ خان جو تھا اس کا باشر اللہ آگیا اور باشر آنے کے بعد انہوں نے اعلان کیا کہ اب ایک نئی قومی اسمبلی کا انتخاب ہوا اعلف ہو دیا تھا لیگل فریمورک آرڈر دیا تا 1969 میں اعلف ہو دیا اور اس نے کہا کہ ایک قومی اسمبلی بنے گی اور وہ اس کا نئے آئین سات اسمبلی تو اچھا اس وقت جو سمجھدار سیاستدان تھے انہوں نے کہا دیکھو اور یہ جو نائر آئین بلالے کا بسہ ہے یہ بہت بڑی حضبائش ہے اس کی بجائے اگر سن چھپڑ کا دستور ہی بہار کرنی آجائے تو اس سے راتہ بہتر طور پر چلے گا چنانچہ میں بھی اس خیال کا خامی تھا بہت سارے لوگ اس خیال کے عامی تھے سوائے بھٹو کے بھٹو بشانی اور مجیب یہ تین نہیں چنانچہ میں نے مضابی لکھے اور لکھنے کے بعد پھر یہ ہوا کہ میں مشرق پاکستان کہا وہاں میں نے وہاں جو عبدور پر چاہ تھا اس میں بھی اپنا مضبور وہ بھی شائع ہوا اسی زمانے میں پھر میرے مجیب سے انٹرویو لینے کے لیے اس سے بات کی چنانچہ اس نے کہا دانمنڈی اس کا گھر تھا تو پہلے دفعہ گیا گھر اس کا چھوٹا تھا اس پر تو چھوٹی سب چھوٹے گروہ لیکن اتنا چھوٹا بھی نہیں تھا جس درمیان اس کا خطہ ہے پہلے دل گیا تو گلتا صاحب میں آپ سے معافی چاہتا ہوں کیونکہ آج باہر کے سفر کار انہوں نے وقت لے گیا ہے آپ کل آج کل پھر چلائے ایک اس کے ساتھ گیا اپنے فوٹوگرافر جیسا مہینہ عموماً میں فوٹوگرافر کے ساتھ نہیں جاتا تھا اس تصویریں بہت کم ہوتی ہیں اس وقت آج شروع ہو گئی فوٹوگرافر میں بڑی اچھے میں فوٹوگرافر کو لے کے گیا اب جناب وہ جب میں گیا یعنی اس سے ان کی شخصیت کا ادھالہ آپ لگا سکتے ہیں اور مجھے بھی تو فوزن ہو گیا پہلے بھی تھا کہ جب میں ان کے گیا ان کے دھار بلی گیا تو وہ جو تھے ان کے چیلے چانچے نوجوان وہ کوئی پندر بیس کی تعداد میں وابر ہوتی اور وہ میرے آلے پر خوش نہیں تھے وہ جماعت اسلامی علی اس کے تعلق کے ورحی سے ٹھیک ہے وہ نہیں تھے کہ خوش نہیں تھے کہ میں ترقیز بھی تو کر چکا تھا سب سے زیاد ترقیز تو میری کی ترقیز اور تو کسی نے کی دی ترقیز بڑے نراض تھے ان کے آنکھوں سے خون چپک رہا تھے لیکن اس نے کہا اچھ اب اس نے کیا کیا یعنی دلچس واقعی ہے اس سے پوچھ تو اس نے ان نوجوالوں سے کہا کہ یہ علطاف صاحب ہے ان سے میرے تعلقات سر پچپن سے ہیں اس وقت سے ہیں جب جب دوسری دستور ساز سبھلی بھلی تھی اور اس میں بیوی منتقب ہو گیا تھا اور میں دستور کے بارے میں تقریر کرتا تھا تو یہ علطاف صاحب جو تھے اس کو ریپورٹ کرتے تھے اور اس وجہ سے میرے ان سے بڑے گہرے تعلقات سر پچپر تھے اور میں بڑا حیران چپرا ہمیں لیکن بڑا حیران کیونکہ میں کبھی سر پچھو کرنچ گیا ہی نہیں تھا صحیح بھی دیکھ گورنمنٹ سر پہ تھا آپ تو اس پہ لکھری میں سے آخر کاری پہ دوسری بات دوسری لوگ کی وہ جو میرے ساتھ تھا فوٹوگرافر اس نے کہا یہ فوٹوگرافر بہت عظیب فوٹوگرافر ہے یہ جب وہ اس سے ملے گئے تھے اس سے پہلے ایک بہت 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 فساد ہوا تھا بیہاری اور ملی حالی جی جی اور اس میں کافر جی بہت بہت زیر ملے تی جی تو اس میں یہ جی برحباد بھی اس کو بچانے کیلئے گئے تھے تو اس نے کہا کہ جو وہ فساد ہوئے تھے اور بچانے کیلئے گیا تھا تو یہ فوٹوگراف ملود تھا اور اسے میری بڑی تصویر نہیں تھی اس کو پتا ہے کہ میں کتنا حبدر ہوں بہاریوں کا پاکستان ہی کو بڑیا فوٹوگراف رہی تو اتنے بڑے سیاسی لیڈر کی شخصیت کا پورا نقشہ ہمارے سال اب وہ اپنے لوگوں کو متاثر کر رہا ہے کہ یہ فوٹوگراف بھی مجھے جانتا ہے اور میں اس پر دستوز ملالے بھی اتنا زون ادا کیا تھا اس کو انہوں نے ریپورٹ کیا تھا اور تاریخ کا حصہ ہے خل پھر انٹرمی شروع اب انٹرمی شروع ہوا تو ادھائے بعد اپنے شروع کیا جس ہم کرتے لبا چلا اس میں سر چلے گے اس میں تھونے سے رہے اتفاق کی بات یہ تھی کہ اس کے گھر پر سوروردی کی بیٹی اور اس کے جو شور تھی جی احمد سلمان صاحب کی جو اختر بیگم اختر سلمان سرشاہ سلمان کی بہو نہیں سرشاہ سلمان کی بہو ہے سوروردی کی بیٹی تو یہ بھی اس کے گھٹ ہے جب انٹروی ہو رہا تھا تو وہ بھی آگے بیٹھ گئے تو وہ بھی تقریبا جو ہوا ڈیڑھ دو گھٹے کا ہوا وہ بھی اس میں ہمارے ساتھ ہیں خل اس میں بھلے سن چھپن کے بات چھپن دی میں کہ سن چھپن کے دستور جو ہے اب آپ جو عطبائش میں جائے گے اور بڑا مشکل کام ہے پہلے بھی ہمارے بنانے میں بڑی مشکلات پہ سن چھپن کا دستور اور آپ لوگ نے بلائے تھا آپ سن بڑا کنٹی بیوشن ہے بھلے بتایا آپ نے بتایا تھا سن پچ پر میں اس کے بلائے میں کہ وہ تو آپ اس ہی کو بہت کرو لیں تا کہ وہ بلائے ہوا ہے تھوڑی بہت ترمیب کرنی ہوگی تو کرنی گی گا خیر پیس کرنی بلائے سن پچ پل میں ہوتے ستر میں کہ بلائے چیزیں تو وہ ہی ہے تو آپ کوئی آپ سمجھتے ہے کوئی زیادہ تبدیل ہی ہے تو اس نے کہا اچھا پھر یہ ہے قومی اسیمبلی کا علاق کیا تھا دستور سا اسیمبلی کیا تھا قومی اسیمبلی کا مطلب یہ تھا کہ دستور میں تغییم کرنے کے لئے دو تیار اکسر چاہیے تو مجیب نے کہا کہ میری شرط یہ ہے اگر اصل پچپل کا دستور بہال کرنا ہے تو میری شرط یہ ہے کہ ہمیں سادہ اکثریت سے اس میں تغییم کرنے یہ اس کا مطالبہ تھا تو وہ میں نے اس خال لکھ دیا چھپ گیا تو اس نے اس کے تردید کر دی مجیب ارحبال نے ہاں اس نے کہا میں نے تو یہ بات کہی نہیں تھی جو اس کے اس کا جواب دیا پھر میگپ اکثر نے کراچی سے میں وہاں موجود تھی اور میرے صاحب نے جو اردو جائز شاہر بہتر ہوگی اس کی پوزیسی کبزور ہوگی لیکن خیر ان کو اس کی کیا پرواتی جو روز بدلتے تھے تو یہ پھر وہ انٹرویو ہوا اس انٹرویو ہو لے کے بعد پھر جو سور اتحال بنتی گئی سیونٹی کا الیکشن آپ کے سامنے ہے آپ واحد صافی ہیں جو سمجھتے ہیں کہ سیونٹی کے الیکشن میں بھی دھاندلی ہوئی تھی جبکہ ایک جنرل کہا جاتا ہے کہ سیونٹی کا الیکشن شاید بہت اچھا تھا جبکہ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کوئی ایسی ہے ایویڈنس جو آپ سمجھتے ہو آپ نے تو اپنے اس میں جماعت اسلامی کو جتوا دیا تھا آپ میں جیزہ پیش کیا نا بھٹو تھا اس میں تو نا اس میں شیئر مجیب تھا وہ سب سے بڑا الزام ہے آپ کی زندگی ہے ایک صافی کی ہو سکتے میری بھی غلط ہو سکتے بات یہ ہے کہ میں تو میں اس وقت کچھ لوگ تھے جو بہت زیادہ ڈس آپ کے دوست شورش کشمیری تھے انہوں نے اتنے بڑے نوہے لکھے تھے اس کے اوپر پھر مولا مدودی کے بارے میں بھی کہا تھا کہ بڑا غلط ہو گیا ایسا نہیں ہونا چاہیئے تھا جی بات یہ ہے جی کہ میں جس بریاد پر بات کہتا رہا ہوں اس پر ایک تو بہت شہادتیں ہیں جو مشقی پاکستان سے بری ہے اچھا وہ تو شہادت یہ ہے کہ اب تو جو پہلے اٹھارہ جنوری کا جو واقعہ ہوا جس میں جس جباد جس درم برم ہوا اس میں لوگوں کی شہادتیں ہوئیں دوستوں کے قریب لوگ زخمی ہوئے اس کے ساتھ جو سلوک جباد کو جو بجی و زمان کی مخالف تھی مشقی پاکستان جانے کی ہمت نہیں مشقی پاکستان کی لوگوں کو بھی سیاسی جلسہ کرنے کی ہمت دی وہاں جو لوگ تھے وہاں کو جی اگرچہ وہ جہان پر کھیل کر پھر بھی جلسہ کرتے رہے فضل قادر چودری پیڈی پی تھی مولانا فرم علی فرید احمد وغیرہ یعنی کسی جباد کو بھی جلسہ کرنے کی ہمت نہیں تھی دوسری بات یہ ہے کہ جو دھاکہ یونیورسٹی کے وائٹ چانسلر انہوں نے کتاب بھی لکھی شکست آرزو اس میں یہ بیان کیا کہ جس دن جس صبح کو انتخاب ہونے والے تھے اس کی شام کو دھاکہ میں جو بخالی جباد نے کیپ لگائے ہوئی تھے وہ سب اکھار دی گئے تھے میری آنکھوں کے ساتھ میں انہوں نے اس کی اور کہتا ہے یہی اطلاع یہ میں پڑھی کتاب میں ان کے ہے اچھا بغربی پاکستان کی جو بات کہہ رہا میں اپنے ذاتی بشانی کی بجاب میں کہہ رہا ہوں اس وقت صورتحال یہ تو ہو سکتا ہے کہ اس میں حکومت کا کوئی حاد نہ ہو لیکن بات یہ تھی کہ اس وقت جو صورتحال بھل گئی تھی اس صورتحال میں معاشرہ بیروکریسی تقسیم تھی اس تقسیم جو تھے انتخابات کرانے والا عملہ تھا وہ بھی تقسیم تھا اور چونکہ بھچو صاحب کا اس پت بہت زیادہ غربت تھا اس لئے زیادہ لوگ ان کے طرح شراختی کار تھے نہیں اور میں نے آپ کو بتایا کہ اپنی آنکھوں سے واقعہ دیکھا کہ ایک خواتیر کے بس پہلے ایک جگہ جاتی تھی وہاں ڈالتی تھی جانی وہ ہی بہت دوسرے میں نے اچھای بھی نہیں ہوتی تھی کچھ نہیں ہوتا تھا میں اس زمانے میں اس تین گھنٹے میں اس بس پر چھے جگہ ڈالتے ہو دیکھا اور میں نے چھوٹے پدھر پدھر سولہ سولہ عمر کے لزکوں کو جبکہ اکیس تاریخ تھی اکیس 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 ان کو بھی ڈالتے دیکھا کیونکہ جن لوگوں نے چیک کرنا تھا وہ ذہنی طور پر پیپل پارٹی کے ساتھ تھے انہوں نے کسی نے اس کو چیک رہی کیا اس کی وجہ سے اتنی بڑے پہبارے پر اور میں نے آپ کو واقعہ سنایا کہ اس دن میں مولانا مودودی سے ہم تیر آدم ملے گئے مولانا اس دن اس میں کھڑے تھے اور پہلی دفعہ میں نے ان کو کام تیر دیکھا اور میں نے بتایا کہ ہم یہ دیکھ رہا ہے اسے کہ سارے ملک سے یہی اطلاعات مل رہی ہے کہ بڑے پیمالے پر دھانری ہو رہی ہے اور دو علاقہ جوانت ایک دھانری کے ذریعے انتخابات جیت کر حکمران بن جائیں گے اور پاکستان باقی نہیں رہے یہ انہوں نے جس دن انتخابات تو یہ اس سے بڑی اور کیا اشادت چاہیے اچھا بھٹو نے ایک جایہ خان سکپ کرتے ہیں جایہ جو کیا وہ شاید مارشللہ دور میں بھی اتنا نہیں ہوتا ہوگا آپ کو آتے ہی میرے خیال جیل میں ڈال دیا گیا تھا جی ہاں جی ہاں اندازن کتنے دنوں بعد بھٹو آیا ہے دسمبر سترہ دسمبر انیس دسمبر کو چاہر لیا تھا ہاں وہ اکتر میں آئے اکتر میں آگیا تھا تو بہتر 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 میں یہ ہوا کہ جب سرکوت مشکل پاکستان ہوا تو میں نے اس پر اردو جائز مزار بھی لکھنے شکریہ جی مجھے پتا جی پڑھا ہے تو تین بزرور جب چوتھا بزرور آیا اپریل میں اس پر ہم نے ڈائریکٹر کوشش کی تھی بتالے کی کہ اس میں بھٹو صاحب کا کتنا ہاتھ ہے پپلک جو تھی وہ دیوائیڈ تھی اکثریت بلکہ بھٹو کو سمجھتی تھی کہ یہ اہم یایہ خان کو کم سمجھتا ہے یایہ خان کو تھوڑی دیر کے لیے وقفہ ہوا تھا پھر بھٹو خلاف شروع ہوگا تھا یہ مجھے بھی اندازہ ہے تو پھر یہ بات نہیں لگائے بلکہ اپنے شہدتوں کے ساتھ تو وہ ان کے لیے قابل برداشت لی چنانچہ انہوں نے مجھے اور مجھے برمان شامی یہ اس کو زندگی ارسالہ نکالتے تھے نکلتا ہماری ادارے سے تھا تو ہم تیلوں کو گزر کیا آپ کو اجاز قریشی صاحب اور مجھے برمان شامی ادھر سے اس وقت وہ لکھ رہا تھا پنجاب پنج مذہر لکھان سب نہیں حسین نکی وہ پپل پارٹی کے بڑے حابی تھے بعد میں خلاف ہو گئے اور اس کے جو پروپرائیٹر تھے وہ ڈی سی تھے مزفر قادر یہ اپنے پرچے میں سخت الزاب بلکہ اس میں گالب گلوج بھی تھا جو ہمیں پسند نہیں تھا اس پرچے میں پرچے میں بھٹو کے خلاف بڑی سخت ضباع کرتے تھے بلکہ وہ ایسی ضباع کرتے تھے جو ہمارے اخلاق سے گری ہوئی تھی بہت سخت تھے اور اس سے بھٹو صاحب بہت نراض تھے چنانچہ ادھر سے یہ عجب اتفاہ ہوا کہ بائیں بادو سے ہم تیری گریفتار ہوگئے دائیں سے مدفر قادر پانچ آہد بھی ہم گریفتار ہوگئے تو خیر رحمہ اللہ میں گریفتار کر کے لیا یہاں آپ کو سنیا اس کے مہت والی کوٹری میں ہمیں انہوں نے یہ کیا یہ بڑی اشاری سے کہ انہوں نے ہم گریفتار کر پہلے تو ہم یہاں رہے پولیس کیا ہوتی ہے پولیس لائنز پولیس لائنز رہے دو تین دن ہم یہاں رہے یہ دعای وقت کے سامنے جو ہے ہاں یہاں ہمیں جو مجھے یاد ہے سیور لائنز پولیس مجھے یاد ہے کہ ڈاکٹر لذیر صاحب ہم سے ملنے کے لئے آئے وہاں سے جانتے ہیں ڈاکٹر لذیر صاحب کو جی 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 جانتا ہے بعد اسلامی کے جو منتخب تھے جی 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 نے شہید کروا دیا جی 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 ہمیں ملنے کے لئے پانچوں آدمیوں کو وہ وہاں سے آئے ہماری ان سے مراکات ہوئی اس کے بعد وہ شہید کر دی ہے تو اس کے بعد انہوں نے جو تھا وہ بھیج دیا اس پہ جی بھیج دیا تو ساتھ میں جی بھیجنے کے ساتھ ہدایت دی گئی ہوئی کہ انہیں ان لوگوں کے ساتھ بند کریں جن کو سزائے بہت ملی ہوئی ہے جو جانا چاہے ہمیں سزائے بہت جو جن جو سل ہوتے تھے جن اس میں ہمیں ان کے ساتھ ساتھ میں یہ افواہ بھی بھائی کہ بھی یہ جو پانچ آرہ ہے تو بھٹو صاحب تو یہ چاہتے ہیں کہ سزائے بہت ختم ہو جائے اور تاکہ جن کو سزائے بہت کی سزائے ملی ہوئے وہ ختم ہو جائے لیکن یہ پانچ جو صاحب جو ہے یہ اس بات پر ارے ہوئے ہیں کہ سزائے بہت ختم نہیں ہونے چاہیے ان کا بخصہ یہ تھا کہ جہا ہمیں بند کر رہے ہیں ان کو مشتل کر کے وہ ایسا مشتل کیا جائے کہ ہمارے ساتھ کتا عرصہ رہے پھٹو دور میں جیل میں ہم تقریب تین مہین آخر میں تو ہوئے تھے دو سال جو پھر ہائر کوٹ آگئی سپریم کوٹ آگئی پھر یہ پھر وہ اس میں بڑی شخصتیں آگئی مجید نظامی صاحب آگئے محمود علی قصوری صاحب آگئے سب سے بڑی دکھ یہ ہے کہ بشیر صاحب آئے بشیر کون بشیر صاحب جو تے وہ اے پی پی کے ڈائیکٹر جنر وہ بھی ملنے کے لیے بھٹو صاحب کو ملنے کے لیے ہمارے حق میں ملنے کے لیے ان کے ساتھ اچھا وہ گورنمن ملازم تھے گورنمن ملازم تو بجیر نظامی کے ساتھ وہ بھی گئے تو بھٹو صاحب نے گیا بجیر نظامی صاحب کا تو آنا ٹھیک ہے یہ بشیر صاحب کیوں آئی تو جنانچہ ان کو وہاں سے فالی کر دیا گیا ہماری بڑا دکھ ہوا کہ ہماری وجہ سے ان کی ملازمت ختم ہوئی پھر بعد میں ملی بھی نہیں بری تکنی بھی گزرے تو ایسا بھی ہوا تو یہ اس طرح سے ہوا یہ کہ آپ رہا ہوئے جولائی میں جب بھٹو صاحب کی گورنمن گئی اس ہی رہا ہوئے سارے کس کی گورنمن بھٹو کی گورنمن سیمی میں جب گئی تو اس کے بعد رہا ہوئے نا اس سے پہلے ہو گئے تھے پہلے ہوگئے لیکن کچھ شامی صاحب غیر تو اس وقت شامی صاحب تو پہلی گرفتار بھی گرفتار اس کے بعد دو گرفتار گئی اچھ وہ بھی بڑی دلچسپی کہالی ہے وہ ہوا یہ کہ پہلے ایک بروہی صاحب جو تھے وہ زیادر صاحب کے بڑے مددہ تھے آپ نے ان کا نام انصاب کیا اس کتاب بروہی صاحب وہ تھے جنہوں نے کہا تھا کہ تم مشرقی پاکستان جاؤ اس پر ہمارے پاس مسائل بہت بڑا تھا تو مانوہ میں سے اتنی آمد بھی ہمیں نہیں ہوتی تھی تو اس کے خلاجات بہبت آشت کرو آپ جائے تو اس وجہ سے بروہی صاحب کی بات کرتے بروہی صاحب جلل زیادر صاحب اور بروہی صاحب جو تھے ان کے ساتھ بہت تعلقات میرا خیال میں جب انہوں نے کو کیا زیادر صاحب نے فوجی بغاوت کی تو برخواہ اس کے پیچھے جو بچورہ تھا اس میں بروہی بھی شامل تھے چلاچ ہوا یہ کہ جب وہ یہ ہو گیا تو بروہی صاحب سے بہت تعلقات تھے کیونکہ ہم نے ان کا انٹریبیو دو انٹریبیو بھی لیے تھے اور ویسے بھی مولانا مودودی کے بہت مدات تھے تو اس رہے سے حوالی ان سے بہت ملنا جنہ بہت تھا تو پھر یہ ہوا کہ جب یہ واقعہ ہو گیا تو ہم بات کر رہے تھے کہ برکو صاحب نے کہا کہ تم دیا رکھ رکھ کیوں نہیں لیتے اتنا بڑا آدمی ہے اتنا بڑا جابی سے تو اس کا انٹریوی دو تو میں لیکھ اچھا خیر انہوں نے انٹریو کا احتمام کیا اور یہ رمضال کا مہینہ تھا تو خدر شایش پانچ ستمبر تھی تاریخ تھی کچھ ہی ایسے جار پڑتا ہے تو ہم یعنی نماز پڑھ کر افتاری پڑھ بیٹھے انٹریو بولتے بہت تھے بہت بہت بھی تھے شروع شروع تھا ہم بھی آخر وقت تو چلانچ پانچ گھلٹے آپ اندازہ کیجئے کسی سربراہ مملکہ تو پھر وہ سالہ تو ہم اس سے چیزیں پوچھتے رہے کھلے تیرے تاکہ زیادہ سے زیادہ چیزوں کام بھی اس دوران پانچ وہ خود کرتے سرب کرتے لیکن رکھتا یہ تھا کہ شاید چائے بھی خود ہی ملا کر لاتے تھے کیونکہ رمضان تھا گھر والے بھی سو گئے ہوگئے سہری میں ان کو سنا تھا بٹمن ہوتے ہیں ان کے ایسی بات نہیں بٹمن ہوتے ہوتے دروازے پہ چھوڑ کر آنا چائے ملا بسکٹ بیوی میں نے شروع سے یہ لکھ رکھ وہ بات کھل بات کرتے چنانچہ اس کے بعد یہ ہوا کہ وہ شاید ہو گیا اکتوبر میں شاید ستمبر میں شاید ہو گیا اکتوبر میں میں نے اداریہ لکھا اور اس کا نوال یہ تھا غالبت جو مجھے یاد پڑھتا ہے کہ شیر اپنا شکار کسی اور کو نہیں دیتا دے گا تو اس میں کہہ رہی کا مقصہ یہ تھا کہ میں شکار دوسری کیا ہے اب یہ توقع رکھلا گیا وہ واپس دے رکھ ہے دین کو دے 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 یہ بات بڑی بڑی اس کو سمجھ گئے تھے دوسری بات میں اس پر یہ لکھی کہ یہ جو زیولک صاحب جو باتیں کر رہے ہیں اس پر وہ عمل نہیں کر سکے گئے کیونکہ کیونکہ جو لوگ بھٹوں کے زبالے میں اقتدار کے مالک تھے ان کے زبالے میں اور بھی زیادہ اقتدار کے مالک بن گئے ہیں صحیح ہے اس میں میں ان کا ذکر کیا دو آدمی کا ایک آگا خان کا وزیر خال جاتے نا آگا شاہی آگا شاہی کر لیا اور ایک اپنے گناہ بسار کا دو آدمی جہاں وہ پہلے وہ تھے اب آپ کے ہاتھ آگے وہ جو سٹیٹ بینک بلگے سیکیفنانس ہوگئے پھر سپر سینیٹر بن گئے جن لوگوں کی بجا سے بھٹو صاحب نے مل کی اتنا ظلم کیا وہ ہی لوگ تو اب آپ کے ہاں اور بھی قریب ہو گئے تو ہم کیسے تبقع رکھے کہ آپ اپنے بازے پھولے کرے گی تیسری بات میں نے یہ کی جو مجھے تو پتہ نہیں تھا بات یہ کہ صورتحان پھولی حکملان آتے رہے اب ایک ہی راستہ باقی ہے کہ سبجلال جو لوگ ہیں ان کی قیارت میں نوجوان آگے آئیں اور وہ حالات کو سبھالیں تو باب جو ہے اس پہ بیت رہا تھے اب ملی تو پتہ نہیں تھا کہ اس وقت ان کی اور وہ جو تھے ان کے ریفٹن جنرل ان کے درمیات بہت مجیب نہیں وہ چشتی چشتی کے درمیات بہت کشم کشم کشتی فیض فیض علی چشتی وہ دو جوان کی وہ کر رہے تھے تو انہوں نے یہ سمجھا کہ یہ ہمیں درانے کی لئے اس نے کیا چراچہ اس کی ان تین باتوں پر انہوں نے ہمیں گرفتا کلیا اور اور میری بائیس مجھے یاد شاید بیس اکتوبر تھی وزاد کے دو بجے میری گرفتا جی تو اس نے وہ دراز براز رہے اس کے بعد پھر ایک پروی صاحب نے بھی پھر بات بات سب آپ سے باتیں کرتے کرتے تو گھنٹوں گزر سکتے ہیں میں آپ کا بڑا شکر گزار لوں کہ آپ کی محبت صاحب آپ ٹوٹا وطارہ ہیں آپ روشن چراغ ہیں اللہ آپ سلامت دے رکھے 92 سال آپ کے عمر اللہ آپ کو 92 سال 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 رکھے آپ سے چلنا لکھنا سیکھا ہے ناظرین بہت بڑی شخصیت ہمارے درمیان تھی اور ہیں اللہ تعالی ان کی اس روشن کو پھیلائے اور ان کے تجربے سے اس ملک کو سیکھنے کی توفیق اطاف فرمائے یہ جسے کہتے ہیں نابغہ روزگار لوگ ہیں یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے بصیرت اور بسارت دونوں چیزیں اطا کی ہیں اجازت دیجئے اس امید کے ساتھ کہ ہم اس ڈائلوگ آف ہسٹی جس کو ہم شروع کیا ہے اس کو ہم آگے ایک ایسا ذریعہ بنائیں جس سے ہم اپنے مستقبل کو سوار سکیں اللہ نگو موسیقی